موسیقی جبل کونسوت میں کڑا ہوں جرزت گول کے قریب اور یہ بونجوی چترال زلابر چترال کا روڈ ہے اگر میرے کبر میں دکا سکے تو گزش طرح جو بارش ہوئی تھی اور اس کے بعد جو تباکون سلاب آیا اس نے چترال کا نقشہ بدل ڈالا یہ زلابر چترال کا روڈ ہے اور آپ دیکھ رہے کہ یہاں بھی روڈ مکمل طور پر کٹا ہوا ہے تقریباً ایک کلویٹر جو سڑک ہے یہ بہت چکا ہے اس کی وجہ سے جو اپر کے علاقے ہیں وہاں پر کئی پل بھی سلاب کی وجہ سے بہت چکے ہیں اور سلاب چھوٹے کی وجہ سے زلابر چترال کا پھر اس سے آگے جو مونی ہے اس کے بعد مستوج شندور ہے اس کے بعد پھر گلگت بلکستان کا صوبہ شروع ہو جاتا ہے اور اس سے آگے غزر تک لوگ جاتا ہے اور اس سے بعد پھر چینہ تک یہ راستہ مکمل طور پر بان ہے سلاب کی وجہ سے یہاں سنگور میں جو ایک میگا وارٹ پیجلگر تھا ابھی چونگی پچھتر گیویٹر تھا مطلب ایک میگا وارٹ سے کم وہ مکمل طور پر دریا بتو چکا ہے اس کے سارے مشندری پانی میں ہے اس کے علاوہ یہ سلاب کا سطح اتنی انتہائی انچے درجے کا تھا کہ کئی جو ہوتل تھے اس کے جو نیچے منزل تھی اس کے اندر سے پانی جہاں کی نہ ان کو کمرے کو بر دیا ہے وہاں پہ کافی نحسان ہو چکا ہے صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو نیشن ہائی وی آتاٹی ہے یہ روڈ ان کے پاس ہے ان کی طرف سے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا نہ تو کوئی مشندری نظر آتی ہے نہ ان کو کوئی نمہندہ یہاں میں بیٹھے ہیں اور ہم نے یہاں پہ دفتر میں بھی پوچھا تو انیچے دفتر میں اندرشن ہائی وی آتاٹ کی دفتر میں بھی کوئی سٹاب موجود نہیں تھا البت ہم نے ایک اسیسن ڈریکٹر سے رابطہ کیا امیرزیب جو مینٹینس گا ہے تو وہ راستے میں وہ ابھی چطرال تشریف لارہے ہیں آنے والا ہے تاہم صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے بھی کوئی خاص کچھ نظر نہیں آتا تاکہ جو رسکیو اپریشن ہے یا جو سلکوں کی بہالی کے لیے کوئی مشینی نظر نہیں آتا یہ چونکہ ٹورزم سپارٹ ہے اور یہاں سے آگے انتہائی خوبصورت مقامات ہے شندور ہے بروغل ہے تو ترکوں کے علاقے کوت وغیرے کئی خوبصورت علاقے یہاں پہ ہے اور کئی ٹورسٹ اسیزن میں آتا ہے مگر بدقصبتی سے یہ جو راستہ کٹ چکا تو نہ صرف مقامی لوگوں کا بلکہ جو ہزاروں سیعہ ہیں وہ بھی مایوس ہو گئے اور ان کے جو راستہ ہے جانے کا وہ بالکل منقطع ہو چکا ہے اب یہ صورتحال یہ ہے کہ زلابر چطرال کا پورے پاکستان کے ساتھ اور بلکل لور چطرال کے ساتھ زمینی اور فضائی ربطے مکمل منقطع ہیں کیونکہ یہاں پہ صرف الیکاپٹر آ سکتے ہیں مگر یہ لیکاپٹر میں خاص طبقہ آ سکتے ہیں عام لوگوں کے لئے وہ نہیں ہے پاکستان میں اور جو زمینی راستہ ہے وہ زمینی راستہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہیں کہ راستہ تقریباً ایک کلومیٹر تک دریا برد ہو چکا ہے لوگوں کو سخت مشکلات ہے اگر میرا کمیرمین تک آ سکے تو یہاں پہ جو پہاڑی ہے بہت انچا اور اس پہاڑی کے اوپر جو ہے خواتین بچے بھوڑے جوان مرک مطلب سب اس پہاڑ پہ چل کر وہ انتہائی رسکی راستہ ہے تو دانا خاصتہ اگر اس پہاڑی سے کوئی بیچے گر گیا تو ان کی جان بھی جا سکتا ہے تو لوگ مجبور ہیں کرے تو کیا کرے ان کے پاس کوئی اورپشن نہیں ہے اور یہ رسک لے کر اسی انتہائی خطرناک اور موت کے موں میں جانے والا جو راستہ ہے اسی پہ پیدر سفر کریں مجبور ہیں یہ انچی پہاڑی کو کراس کرتا ہے اور اس پہاڑ سے پہ بیچے دوسرے گاؤں میں اور اس کے بعد جا کی کہیں اپرشترال کے راستے میں اور پھر آگے بھی کئی پل ٹوٹ چکا ہے تو یہ کئی مرحلوں میں مطلب ہے کہ یہ مزدر محصول تک پہنچے گئے اور ہو سکتے کہ اس میں کئی دل کی کئی عفتیں بھی لے سکتے ہیں تو فرحال صورتحال یہ ہے کہ دریا میں انتہائی انچے درجے کے سلاب ہے اور سلاب کے وجہ سے یہاں پہ بلکل جو تباہی کا مظر ہے آپ کے سامنے ہے راستہ مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکے ہیں سلک نہیں ہے اور لوگوں کے پاس جو کاری پیری کے چیزیں ہیں اس کی بھی شدید قلق پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ماضی میں تاریخ ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں رہا ان اداروں کا جو مواصلات ادار ہے جب سلک تھا یہ اچھے خاصت سلک تھا چینہ مالے میں بنایا تھا ترکولی سلک تھا مگر دو سال پہلے اندرچہ کے ادار امار جان کبھی نے اس کو کار دیا ترکول اور اس کو ایسے چھوڑ دیا ابھی سلک دیوتا ابھی کنڈرات کا مظر پیش کر رہا تھا مغربی چونکہ سلاب آ گیا تو اس رہی صحیح قصر سلام کے پورے کر دیا اور سلام نے وہ سلک جو کچھ سلک تھا اس کو بھی بہا کے لے گیا ابھی لوگوں کا زمین میں رفتہ ملکتے ہیں